کیا وفا کرے گا اور تو کیا وفا کرے گا جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سنی پکڑ کر کے متا کریں گے تو ہم بھی متا کریں گے لفظ وہ اطلاق ہو گئے لیکن حقائق الگ الگ اس لئے اصل حقائق یہ گناہ ہے انہی حقیقت میں اگرچہ معصیت کا اس پر اطلاق بھی کی بارالعلم غیب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے مودودی بھی چھٹی اور اللہ آپ کا بھلا کرے گی برے لبی بھی حضرت نوح علیہ السلام جس کو آدم ثانی کہتے ہیں ساری کائنات تباہ ہو گئی پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں سمجھے بھے جان اور سام کی اولاد سے بلوچ لوگ ہیں اور ہام و یافس کی ان کی اولاد سے برالی ہے کہ یہ پتھان لوگ ہیں باقی باقی تو ویسے وہ جیسے خچر پیدا ہوتا ہے وہ ان کی ملاب سے پیدا ہو گئے ہیں آدم ثانی کو اللہ فرما رہے فَلَا تَسَلِّمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھو نہیں اِنِّي اَعْزُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں کہ جہالت سے بچو اِنِّي اَعْزُكَ مِنَ الْجَهَالَتِ اِنِّي اَعْزُكَ بِأَلَّا تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جہالت سے بچ جاؤ قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعْوذُ بِكَ میں پناہ مانتا اَنْ اَسَلَكَ آپ سے دعا کروں ودرخواست کروں ایسی چیزوں کا مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ جس کا مجھے علم نہیں ہے کہ انجام ان کا کیا ہوگا فَلَا تَسَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جن کے انجام کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے ایسی چیزوں کے لیے صفارش نہ کرو آپ کو اپنے بیٹے کا انجام بھی معلوم نہیں ہے وہ جہنمی ہے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے اس بارے میں ہم سے حضرت کو اپنے گھر کے بیٹے کا انجام بھی معلوم نہیں اور اس کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بیٹا اندر میں خرکار ہے عالم الغیب کو اس لیے دو جگہ استدلال ہے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چھوڑ جن چیزوں کا انجام آپ کو معلوم نہیں ہے ان کی درخواست نہ کر اور آپ نے بھی فرمایا ہاں میں پناہ مانگتا ہوں جن چیزوں کا علم مجھے نہیں ہے محمد الرسول اللہ نے بھی اس طرح دعا کہ اللہم انی اعوذ لکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشو بعض علم ایسے ہوتے کہ ان کا نفع نہیں ہوتا ان میں یہ دعا نبی کی قبول ہوئی یا نہیں اے اللہ جس علم میں نفع نہ ہو وہ مجھے نہ سکھا جادو ہے سحر ہے یہ دعا محمد الرسول اللہ کی قبول ہو گئی یا نہیں ہو گی ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں ان علم کا مجھے عالم نہ بنا دیں علم تو عالم کی صفت ہے اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں یعنی مجھے ایسا عالم نہ بنا دیں سحر کا جادو کا وہ بھی علوم ہے جیسے سر سید احمد خان صاحب کے علوم علوم ہے لغوی اعتبار سے تو یہ دعا محمد رسول اللہ کی قبول ہوئی بولو قبول نہیں ہوئی تو مختار قل بھی ختم ایک دعا مانگ رہے گریہ زاری بھی کر رہے وہ قبول نہیں اپنے لئے جو چیز مانگ رہے وہ بھی قبول نہیں اس کو نافذ نہ کر سکتے تو نبی کو غیر مستجاب دعوات آپ کہیں تمہارے جیسے گستاخ و ایمان کوئی نہیں اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ نے آپ نے فرمایا اللہ عیسی علم نہ سکھا دے اور اللہ نے سکھایا بھی نہیں جب نہیں سکھایا وہ علم آپ کے حصے میں نہیں آئے تو جمیع مکان و مائکون میں سے وہ بھی نکل گئے اس لئے کہ سحر ہے شیر ہے یہ بھی مکان و مائکون ہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی اجائبات آسمان و زمین کی دکھائے لیکن پھر بھی حضرت کو فرشتوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہیں وہ خود اعلان کر کے کہتے ہیں اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَا قَوْمِ لُوت اللہ اکبر حضرت یاکوب علیہ السلام اِنِّي لَيَا حُزُنُنِي أَنْتَزَبُ بِهِ وَا خَافُ آئِنِي میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا انہوں نے کہا اللہ دی قسم اتنی بڑی جماعت ہے تو ہم تو نامرد ہوں گے کہ اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھائیں بلکل خیالداری کریں گے سمجھے بھائی جان اور پھر پوئے میں ڈال کر کے آئے رونے لگے کمیس پہ خون لگا کر کے جھوٹے لائے کیجین چھیل رہے تھے بھیڑیا اٹھا کر کے بھائی جان کو لے گئے حضرت بتاتے عالم الغیب جھوٹ بولتے ہو تم جب مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو جان سے مار دیں گے تو ایک بھائی کو ترس آیا اس نے کہا نہیں جان سے نہ مارو پھر بھی بھائی ہے کسی کھڑے میں اور کوئی میں پھینگ دو میں جانتا تھا میں وہاں حاضر تھا تم سارے بھائی تھے تو ایک بھائی جس کو غریب کو ترس آیا خالقائل منہم لا تختر یوسف وعلقوہ فی غیابت الجب یلتقد ہو بعض السیارت انکنتم فائلین اگر تم نے ٹھان لی ہے ہر صورت میں تمہیں یہ کاروائی کرنی ہے تو بابا کسی کھڑے میں پھینک دو کوئی کافلہ اٹھا کر کے لے جائے اببا سے اس کو مقصد تو اببا سے غائب کرنا ہے نا تو کوئی اٹھا کر کے لے جائے اببا سے غائب ہو جائے گا ہم اببا کے محبوب بن جائیں گے منظور نظر بنیں گے لیکن پھر بھی یار بھائی ہے جان سے نہ مارو اور کسی کھڑے میں پھینکو کسی کوئی میں تو اب جب رونے لگے تو نبی فرماتے ہیں میں عالم الغیب میں سنتا بھی تھا وہاں موجود تھا تم لوگ یاد نہیں تم کیا کر رہے تھے سمجھے بھائی جان وہ جو کہہ رہے تھے فیلان فیلان جگہ میں وہاں موجود بھی تھا حاجر و ناجر بھی تھا اور عالم الغیب سن بھی رہا تھا وہ کائل تم میں سے یہ نہیں کہا رہا تھا اور وہ کون بھی ایک جگہ ہے مکانے وہاں بھی میں حاضر ہوں اب جا کے کہاں ہیں ادھر آپ لوگوں نے ان کو پھینک دیا آگے کیا ہے جب فرمایا کہ اب کبیس کے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی جب مصر اشبو اپے رہاں شمیدی چرادر چاہے کنان اشن دیدی اب مصر سے خوشبو آپ کو آ سکتی ہے کہ بیٹا ادھر ہے اور کنان کے کوئے میں پڑا ہوا تھا ادھر کیوں آپ کو پتا نہیں چلا فرمایا بھائی ہمیں پتا نہیں چلتا علم غیر تو دائمی ہوتا ہے چوبیس گھنٹہ جب بھی چاہا جہاں بھی چاہا جس طرح چاہا جس کے بارے میں چاہا جس چیز کے بارے میں چاہا جس کے سوال پہ چاہا جب بھی چاہا جس طرح جواب دیا دیا ہم لوگ ایسے نہیں موجزہ موجزہ سے عقیدہ ہوتا بھی نہیں ہے ہمیں کبھی موجزتاں طور پر بعض باتوں کا باتوں کا پتا چلتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں کبھی پاؤں کے نیچے بھی پتا نہیں چلتا کبھی اسمان کی باتیں کرتے ہیں سمجھے ملنگو کبھی پاؤں کے نیچے پیچھے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں پتا نہیں چلتا یہ تو ہندے رہندے ہیں سمجھے ملنگو تو حضرت فرماتے بھیڑیا کھائے گا اب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں سکھاؤ عالم الغیب کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ سب کچھ جانتا ہے یہ علم کم ہے ایسے بھی علوم ہیں اس عالم الغیب کے پاس نہیں ہے اور یہ ممکنات کے علوم ہیں جنی ما کانو ما یکون اور نبی بھی بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کیف تصبرو علیہ ما لم تحد بھی خبرہ علوم تقوینیہ ان علوم پر کیا سبر کرو گے کہ جن کا علم آپ کو ہے ہی نہیں ہے خبرن اے علمن جن کا احاطہ آپ نے علم کے اعتبار سے نہیں کی ان کا علم ہی نہیں ہے آپ کو ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے اور بخاری میں دیکھو دوسری جلد ہے اور چھے سو اٹھاسی صفحہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علم نیہ لا تعلمہ انت اللہ اکبر یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علم نیہ لا تعلمہ انت وانت علی علم من علم اللہ لا آلمہ بخاری دوسری جلد چھے سو اٹھاسی صفحہ مسلم دوسری جلد دو سو انتر صفحہ اے موسیٰ میرے پاس ایسے علوم ہے اللہ کے اللہ نے مجھے بتایا ہے آپ ان کو نہیں جانتے آپ ایسے علوم آپ کے پاس ہے اللہ نے آپ کو بتایا ہے جن کو میں نہیں جانتا تو کل ہی نہیں ہوا نہیں اس کا ماں کا ممائکون کا علم ہے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو جو مکہ مارا تھا وہ بھی آہ استہاستہ فرمائی تاکہ کچھ عدب سیکھے جان سے مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا اس کا کام ہو گیا قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَخَافُ عَنْ يَقْتُلُونَ اچھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قتل عمدن تھا یا خطاً تھا بولو کیا فتوہ ہے اوہ خطا تھا قتلِ خطا تھا قتلِ عمد نہیں تھا بریلری بھی یہی کہتے ہیں سمجھے بے جان اگر جان سے مارنے کا اراد ہے تو قتلِ عمد ہے اے تو معاملی سا مکہ مارا کہ کچھ دماغ اس کا ٹھیک ہو جائے لیکن وہ مکہ نبی کا تھا شیر کو اپنی طاقت کا پتا نہیں ہوتا سمجھے بے جان اوہ بھی غریب کئی دن کے کھانا بھی نہیں کھائے اور مکہ بھی آئیستہ آئیستہ مارا ایک دفعہ اثر کو یہاں تخت ہوتا تھا قصص علیم اللہ بھی تشریف فرماتے دوسرے آساتے تھے بھی یہ جو آپ کی کاسب منزل ہے یہاں اس کو اوپر جو ٹاور ہے یہاں لڑکے کچھ کھیل رہے تھے بڑے لڑکے تھے وہ کھیل رہے تھے شور کر رہے تھے حضرت نے بھیجا کسی استاد کو جاؤ ان کو خاموش کراؤ گئے انہوں نے خاموش کراؤ ایک دو تھپڑ بھی لگا ہے ان کو واپس آئے پانچ دس منٹ کے بعد پھر کڑکڑ 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 یہ شروع ہو گیا پھر کسی کو بھیجا وہ گئے وہ واپس آئے پھر تھوڑی دیر کے بعد شور شروع ہو گیا تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا بھائی کوئی مضبوط آدمی چلے جاؤ مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ یہاں مدرس تھے حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت کی ایک تصویر ہے جوانی کی جبکہ وہ نظام الدین ہوتے تھے مفتی نظام الدین بھی نہیں تھا کراچی کے سرکاری مولوی کہتے تھے اس کو مفتی کہنا بھی ناجائز ہے مفتی وہ ہوتا کہ سرکار کے طرف سے جس کے پاس وہ سرٹیفیکٹ ہو او زمانہ کی مفتی صاحب کی تصویر ہے میرے پاس لیکن میں اپنے عادت سے مجبور ہوں اگرچہ ناجائز ہیں میں نے رکھا ہے وہ تصویر سمجھے بھی جان عبدالعزیز بن باز کی تصویر ہے میرے پاس خاریم حمد صدیق منشاوی کی تصویر ہے میرے پاس سمجھے رہی میں اللہ میں موسیٰ خان کی تصویر نہ لے سکا ان کے لئے یہاں سے میں گیا لاہور بکا ہے اسپیشل حضرت کی زیارت کے لئے اس کو دیکھتے رہے ہم لوگ بس وہ نماز پڑھ کر کے اس کے بعد ایسے پتھان اپنے ہاتھ اس طرح کرتے تھے دعا کے لئے اور دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا وہاں ایک کانفرنس تھی مجاہدین کی جس میں حضرت کو بھی دعوت تھی میں نیا نیا اس وقت مدرس لگا تھا مجھے بھی دعوت دی مجاہدین اللہ ان کو جزا خیر دے تو وہاں تین چار دن ایک مکان ہمیں دیا تھا اشرفی والوں نے تو بس پھر وہ دور دور بیٹھ کر کے ہم اس کو دیکھتے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا غصے والا تھا آپ کا ایک مولی صاحب گیا اور وہ اس کے ساتھ عربی بولنے لگا عرب بھی اس کے سامنے آجز اور عرب بھی کہتے کہ اللہ کی قسم ایسا فسی نہیں دیکھا اور مولانا شمس اللہ افغانی بھی کہے کہ منجد والا اگر پیدا بھی ہو جائے تو اس کا پتلون اور ٹیٹھ ہو جائے موسیٰ خان کے سامنے عربی میں ہمارا مولی صاحب گیا عربی بولنے لگا تو حضرت نے ملے حضرت سے عربی بولنے لگا حضرت نے فرمایا آپ عرب تو نہیں ہے کیا ہو اس نے کہاں میں عرب نہیں عرب نہیں فرمایا پھر اس علم کو اپنے پاس رکھو برداشت بھی کر سکو سمجھے عربی میں بھی بولتا ہوں لیکن اس طرح سر عام روڑوں پہ نہیں بولتا اس کو ذرا کابو کر لو پھر وہ جو حضرت نے جلالی آدمی تھا جو حضرت نے اس کو رگڑا دیا بہت زبردست رگڑا دیا ایسا بہترین رگڑا دے کر اس کو بھیجا کہ تو کس کو عربی سناتا ہے تو مولی صاحب کی پہلی ملاقات بھی وہی تھی اور آخری ملاقات ہم لوگ ہاتھ ملیں لیکن کچھ بھی نہیں بولیں جلال تھا سمجھے گئے یہ چہرے تھے اور تھے بڑے خوبصورت پتھان سردی پتھان تھے خوبصورت تھے اور دور دور سے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا بس وہ نماز کے بعد کسی فاصلے پر ہم بیٹھتے تھے وہ دیکھتے تھے ایسا ہاتھ اس کے وقت سمجھے بھئے جانا اس طرح ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا بھی نہیں ہے حضرت کی سمجھے بھئے جانا حضرت کا اپنا مسئلہ ہے اس لئے بڑوں کا مسئلہ بھی یہ لگا وہ کہتے ہیں کہ کسی کے قبر پہ شاخ لگا دینا گاڑ دینا ان کی درخت کی اور پھول چڑھا دینا یہ تر درخت کی کوئی تنہ کاٹ کر کے لگا دینا اس کی اجازت نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس کو جائز سمجھتا میرے قبر پہ لگا دینا سمجھے بھئے جانا ریاض السنن حضرت کی جو ترمیزی کی شرع ہے اس میں حضرت نے اس کی اجازت دی ہے تو حضرت کی اپنی شان تھی بڑا مزہ آتا تھا کیا بات ہو رہی تھی ہاں ہاں مفتی نظام الدین سائے گو کہ اس زمانے کی تصویر ہے ان حضرات کی تصویریں ہیں میرے پاس سمجھے بھئے جانا یہ بھی ایک پاگلپن کا عشق ہوتا ہے سمجھے بھئے جانا تو اس عشق میں بھی آدمی کاری ممصدی منشاوی کی بارے میں کہتا تھا ساتھیوں کو سر عام کیجئے جو اس کی تصویر مجھے دے دے میں پانچ سو روپے عنام دوں گا جبکہ میں کنگلا میرے پاس پیسے نہیں تھا اب پیسے بہت ہے میرے پاس سمجھے بھئے جانا تو اب میں نے ابھی دو تین سال سے کافی سوچتا رہا کہ یا اللہ بہت پڑھتے رہے پڑھاتے بھی رہے لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں سمجھے بھئے جانا اب کسی زمانے میں یہ تھا کہ انسان کی عزت تھی علم میں اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی اب علم لے کر آپ جائیں گے راوینڈ میں بھی انشاءاللہ اس کو پوچھے گا کوئی نہیں جبکہ وہ پیغمبروں کی جگہ ہے سمجھے بھئے جانا علم کو اب اگر آپ راوینڈ میں بھی لے کر جائیں گے تو وہاں بھی کوئی نہیں پوچھے گا وہاں بھی ہے کہ یہ ملکیوں کے لیے یہ علاقہ ہے یہ غیر ملکیوں کے لیے علاقہ ہے وہاں بھی الحمدللہ حاضہ والفرقو پھر اس غیر ملکی میں صرف عرب آئیں گے اس میں پٹھان بھی تو غیر ملکی ہے افغانستان کا ایران کا بلوچ وہ بھی کیا ہے غیر ملکی ہے سمجھے بھی جان لیکن عرب اور اس میں بھی زیادہ تر وہ جو افریقہ میں بھوک سے مرتے ہیں وہ غیر ملکی کے مستاق نہیں ہیں جو کالے کالے سمجھے ہیں آپ سمجھے تو یہ ایک مستقل تفسیر ہے جو آدمی کوئی عبارت بناتا ہے تو وہ اپنی عبارت کا مقصد بھی خود سمجھتا ہے تو جن عقادرین نے یہ عبارت ایجاد کی ہے غیر ملکی تو وہ مجھ سے زیادہ بھائی مصطفیٰ سمجھتے ہوں گے سمجھے بھائی خطا ہے بزرگان گرفتن خطاست بزرگوں کے خطا کو خطا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھے بھائی جان آدمی خطا کہے تو پیشانی پہ ٹھوک رہا ہے سمجھے بھائی نہ کہے تو داڑی پہ ٹھوک رہا ہے تو بہرحال میں نے عرض گیا کہ اب وہ وہاں بھی پیسے ہو گیا سمجھے بھائی جان اب ہر جگہ پیسے ہی پیسے پیسے ہی پیسے تو یہ دارلو میں ہم جاتے تھے ایسے ایسے وہاں یہ دو تین سال سے میں ایسے ایسے خوبصورت مفتی آتے ایسے کاروں میں کہ وہ کار آج کاغل سے نکال ہوئی ہیں اور بعض ساتھی تو ایسے دیکھنے میں ہے کہ عبارت ہی ہے الحمدللہ درست نہیں سمجھے بھائی ایسے دکار کچھ بھی پتہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اب مفتی سمی اللہ بھی خوار ہم بھی خوار اور دردار علم کے روڑ تک پیدلا ہو اور پھر وان سے دیکھو کہ کوئی ٹیکسی پٹان کو ہاتھ دے تو بابا شدید گرمی میں رکو یار پٹان نہیں رکتا ہے جاتا ہے کبھی تو اس لئے الفلوس ملفلوس ومادرہ کا ملفلوس سمجھے بھائی جان فلوس زبردست چیزیں مولانا یہ جو آپ کے عبدالخالق پیرزادہ نے جو لکھا ہے نا وہ اچھا لکھا ہے اس کو پڑھو اس اعتبار سے اس نے سمجھے بھائی جان آگے اس کا متبادل جو کیا اس کو پیش کرنا ہے وہ ہمیں متبادل علیہ الدین کا شراغ ہمارے ہاتھ میں دیں گے کیا کریں گے اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے لیکن جو اس نے حالتیں جو لکھی ہیں نا مولدیوں کے اور فضلاء کے متخرجین میں وفاق المدرس آپ نے پڑھ لیا اب لوگوں نے اس کو پڑھ لو سمجھے بھائی جان بہت اچھا لکھا ہے اس اعتبار سے اس نے منظر کشی صحیح کی ہے اب ہم نے بھی یہی شروع کی ہے اور شدید یہ ہے کہ بھرپور کوشش ہے میری سمجھے بھائی جان اور اس میں میں جزوی طور پر کامیاب بھی جا رہا ہوں اور اس زمانے میں جب پیسے نہیں تھا تو میں کہا رہا تو پانچ سو روپے دیتا ہوں جو حضرت کی تصویر مجھے دے دے ایک دن اچانک الفاروق کے رسالے میں دیکھا کسی عرب رسالے میں خارم صدق منشاوی کی تصویر تھی اٹھا کر رسالہ وہ عربی لیا مولان خالص صاحب سے میں نے ارز کیا کہ حضرت یہ تصویر مجھے چاہیے اس سلسلے میں جو بھی قیمت ہو میں دینے کیلئے تیار ہوں رسالہ پورا مجھے دے دو یا رسالہ اگر آپ کے ضروری ہے تو میں یہ صفہ اس سے کٹ دوں گا تو مولان خالص صاحب نے فرمایا کہ چائیں کھلاو اور بسکٹ کھلاو میں نہ کہا پچیس مرتبہ کوئی مسئلہ نہیں یہ تصویر دے دوں یہ میرے مجھبوریاں ہیں سمجھے بھی جائے میرے گالیوں کا بھی ایک زمانہ ہوتا ہے گالیوں کا بھی ایک زمانہ ہے مزاکوں کا ایک بھی زمانہ ہے اور ایک زمانہ میرا وہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر دھاڑے مار کر روتا ہوں میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں کچھ لگے ہیں اس لیے اس مزاک مزاک میں وقت پاس کرتا ہوں اللہ شاہد ہے اور ایسا بھی وقت آتا ہے اللہ موسیٰ خان رحمت اللہ لکھا جب انتقال ہو گیا میرا خدا جانتا ہے اپنا بیٹک بند کر کے کئی زمانہ روتا رہا مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمت اللہ لکھا ان کے انتقال پر بھی اور اللہ موسیٰ خان رحمت اللہ لیکن اے کاش پیسے والا بھی نہیں تھا محتمیم بھی نہیں تھا پٹھان تھا یہ سب سے بڑا ظلم ہوا سمجھے بھے جان یہ اس کو دنیا نے پہچانا نہیں مولویوں نے بھی نہیں پہچانا مولویوں نے پہچانا تو سیاسی لیڈروں کو پہچانا علم کو پہچانا نہیں سمجھے بھے جان اس کے پاس کیا علم تھا اچھا علم تھا عبدالعزیز بن بعض رحمت اللہ لے ہمبلی تھے اور حضرت نے کئی دفعہ فرمایا تھا مفتی نظام دین نے اللہ اکبر کئی دفعہ فرمایا منظور اگر دنیا میں زاہد دیکھنا ہے دنیا پہ جنہوں نے لانتیں بھیجیے تو عبدالعزیز بن بعض کو دیکھو اللہ اکبر انداز کرو مولانا سعودیہ کا چیف جسٹس ہے قسیم کا رہنے والے ہیں اور قسیم میں وہاں علماء اس قسم کے ہیں اور قسیم والے دیندار لوگ ہیں کے رکھ دیکھو معمولی آدمی نہیں تھا بڑے آدمی تھے لاکھوں ریال اس کی تنخواہ لیکن وہیں سے تنخواہ کو جیسے آپ کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کروڑوں لاکھوں کا ایوارڈ اس کو ملے حضرت فرماتے ہیں میرے ہاتھ لگانے مجھے نہ دوں میں ہاتھ نہیں لگا ہوں اس کو اس کو تالیبان کو پہنچا دوں سمجھے بھی جن یہ بھی تھی اس لئے ڈاکٹر یوسف قرزاوی نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی پر عربی رسالہ میں جو لکھا اس کو آدمی پڑھتا ہے تو رونا آتا آدمی فقیر آدمی اے بلکل کمزور ساتھ ہم نے دیکھا تھا حضرت ریان تشریف لائے بیان بکتیاتا حضرت میں مسجد میں زائد یعنی دنیا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں عبدالعزیز بنباز کی بھی تصویر ایسے سمجھے نابی نابی ہے ایسے رلکل دبلہ پکلا ساتھ کمزور ساتھ میں نے آپ کو بولا کہ ششہ میں عزیزیہ میں مسجد بنائی بڑی مسجد حضرت نے مسجدیں تحفیصات کی اپنے تو وہاں حضرت کی آمد تھی دنیا جمع تھی کیجئے حضرت میں کیا جی دھڑا پاگلی رہا شیخ حاشم ہمارا دوستیں وہاں رہتا ہے ترجمہ نے حاشم کو چھوڑ کر کے میں دھڑا آگیا دھڑا ہے پولیس والے نے دھکا دیا مجھے گرا لوگ میرے اوپر سے گزرے پھر اٹھا پھر آگے گیا پھر یہاں سے پولیس والے نے پھر پکڑا اور جبہ پھار دیا میں جبہ پہنٹا تھا جبہ بھی پھار دیا پھر دھکا دیا پھر گرا پھر اٹھا سمجھے بھی جا اور پولیس والے بھی سمجھا کہ یہ پاگل ہے دنیا کا تو ہنسنے لگے پھر کہنے لگے افون یا آخی مجھے ماف کر دینا بھائی جان میں نے بات و سنی جواب بھی نہیں دے سکا لپکا حضرت ایسے تھے ہاتھ پکڑ کر کے لوگ لے جا رہے تھے ایسے تھے حضرت سمجھے تو پکڑ لیا میں نے حضرت کو بوسے لیا حضرت کو الحمدللہ آپ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا آپ جو کچھ کرو جبہ پھاڑو شلوار پھاڑو آپ کی مرضی سمجھے بھائی جان اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلوچ کا بچا ہے بڑے لوگ تھے واقعی بعض ایسے لوگ ہیں سمجھے بھائی جان یہ ہم لوگ مری میں رہتے تھے یہ مولی عبدالعزیز یہ جو بھی اسلام آباد والے اس میں جو آجزی اور تواز و باز خوبیاں میں نے دیکھی مجھے بہت پسند آیا واہ واہ اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں یہ طالبان کی تحریک چلی کچھ بھی نہیں ان غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ان کی بیوی نے بھینوں نے مجبور کر کے کوئی معمولی قسم کے زیورات تھے وہ بھی ان سے لڑتے رہے کہ جی اس کو بیچ دو انہوں نے بیچ کر طالبان کی حوالہ کر دی بہت فقیرات میں بڑا مجاہد بڑا مجاہد سمجھے میں نے مولی عبدالعزیز سے کہا یار اپنے والد صاحب کہا ایک واقعہ سنا مجھے وہاں ہماری دوستی لگی وہ بھی ایک غیر مقلدین کے مناظرے پہ میں نے آپ کو بتایا مری میں بڑے بڑے مولیوی آئے تھے تو کوئی مولیوی بھی تیار نہیں ہوا میں تیار ہو گیا تو اس کے بعد عبدالعزیز کے ہم سے دوستی لگی یہ مفتی آپ کی زفر علی وحاڑی والے ان کا میرا زبردست ٹکر ہو گیا تو مفتی صاحب نے مجھے تلخ بھی سنایا وہ بڑا آدمی تھا میں بھی بے لگا ہوں لیکن بعد میں مفتی صاحب نے مجھ سے مافیا مانگی جبکہ وہ چکر انہوں نے دیکھا وہ آمری میں ساتھی آئے انہوں نے کہا کہ جی غیر مقلدین بہت تنگ کرتے ہیں یا انہوں نے ہوتل جگہ خریدی ہے چیلنج دیتے ہیں مناظرہ کے ہمارا کوئی عالم نہیں اب پاکستان کی چیدہ چیدہ علماء آئے ہیں ڈاکٹر عبدالعز مفتی زفر علی صاحب یہ سید نظیر احمد آپ کے تھے اندادی افیشلہ بادوار یہ بھی تھے بڑے بڑے علماء تھے مفتی زفر صاحب مفتی غلام قادر صاحب پلانہ مفتی صاحب پلانہ مفتی صاحب فاروقیہ سے حضرت نے حسان کیا مجھے بھیجا فاروقیہ سے تو حضرت خود بیمار تھے حضرت ہی کو جانا تھا لیکن حضرت نے مجھے بھیجا تو میں چلا گیا تو وہ آئے انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی آئے درس بھی دے دے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا لوگوں کو ہم جمع کریں گے اعلان کریں گے پہلے ایک دو دن اور درس بھی دے دے اس کے بعد سوال جواب ہوں گے اس میں غیر مقلب دی اب وہ مولا ہی بڑے بڑے اس سے کہہ رہے مولا نظیر صاحب سے کہا انہوں نے کہا یہ تو نہیں کر دا تقریر تو کرے گا یہ نہیں کرے گا دوسری کے پاس انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا مفتی صاحب کو پکڑا انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا یہ آپ کی قاضی صاحب عبدالرشید یہ پنڈی والے یہ تھے تو یعنی یہ کہہ رہے تھے اسرار تھا کہ مفتی صاحب تو حضرت رحمت اللہ نے بہت ہنس ہے مفتی صاحب وہ کوئی مولاوی اس کے لئے تیار نہیں تھا ہمارے مفتی اتشاملہ کاسی آبادی میرے بھائی ہے بہت لایک آدمی ہیں تو مفتی صاحب بہت ہنس رہا تھا کہ مولاوی ایسے کترہ رہے ہیں حضرت رحمت اللہ نے پھر قاضی عبدالرشید کو بلایا ان سے کہا کہ اس کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا اسی چوکرے کو لے جاؤ تو پھر ان لوگ انہوں نے کہا کہ آپ چلیں گے میں نے کہا چلوں گا مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں مفتی اتشاملہ کاسی اے تو چھتور روئے کیسے جاتے ہو آپ کی تیاری ہے کچھ ہے یا ایسے نہ ہو کی رسوائی میں نے کہا زبا نہیں کریں گے مجھے جب آپ لوگ نہیں جا رہے ہیں میں جا رہا کوئی مسئلہ نہیں وہاں جا کر میں نے تقریر کی گھنٹہ ڈیٹ گھنٹہ اور تقریر کیا ہوتی گالیاں ہوتی وہ دے دی اس کے لئے تو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں وہ گالیاں دے دی اور آخر میں بس شوخیاں مارتے رہے تو وہ جو میرے اور مفتی صاحب کی جو تلخیاں ہوئی تھی مفتی زفر صاحب کی تو جب میں واپس آیا اچھا پھر مسجدوں میں اعلان ہوتے رہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب اللہ مات وہ پھر مفتی زفر اعلان ہوتی کہ یہ ڈاکٹر کیوں نے پھر انہوں نے لوگوں نے بتا ہے میں تو چونکہ چلا گیا پھر واپس آیا تو مفتی صاحب مجھ سے معافیہ مانگی کہا کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا اچھا شکل تو میری ایسی ہے جو پتھان جو چرس بیچتے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجھے معاف کرو میں نے کہا معاف معاف کر دیا کیا کہوں مجھے معلوم نہیں مولانا حسن جان صاحب یہ بھی تھے مولانا حسن جان فرما رہے میں سمجھ رہا تعلیم میں جہاں میں فاروق کیا میں نے کہا آپ کی مہربانی کہ آپ نے تعلیم میں سمجھ لیا کچھ اور نہیں سمجھا تو اس کے بعد پھر یہ مولی عبدالعزیز ان سے میں نے کہا مولانا کہ کوئی واقعہ سنا ہو تو کہنا کہ واقعہ یہ بات اصل تھی کہنے لگے واقعہ سنا تو آپ جیل میں والد صاحب گئے اور دوسرے علماء بھی جیل میں گئے وہاں کوئی بیت الخلا تھا اور اس بیت الخلا میں گندگی اتنی جمع تھی اور جیل والوں کا حکومت کا مقصد بھی کوئی علماء تنگ ہو جائیں اب اس میں اگر یہ ہے کہ پشاپ چھوٹا پشاپ بھی کریں گے تب بھی وہ گند کے ساتھ ٹکرا کر کے کپڑوں پر وہ بنگی بنگی اس کو اٹھا بھی نہیں رہے ساف بھی نہیں کر رہا پہلے دنوں میں جب پہنچے ایک دو دن یہ مسئلہ تھا اور کوئی انتظام بھی نہیں تھا کہ کس طرح اس گند کو ساف کیا جائے وہاں سے اٹھائے جائے جیل کی بڑی چار دیواری کہنے لگے کہ علماء کو تکلیف تھی اور ان کا مقصد بھی علماء کو رسوہ کرنا تھا اب ان کے کپڑے پلیت ہو بدن پلیت ہو اور وہ نماز نہ پڑھ سکے یہی حکومت کا مقصد ہے وہ خدا کی ناراضگی کو تو حکومت جونڈ رہی ہے تو کہنے لگے کہ شاید مولانا عبداللہ کو کوئی ڈبا نہ مل سکے میرے والد کو ان دو دنوں میں اس نے کہیں سے کوشش کر کے کوئی ٹین سا ایک ڈبا لے لیا جیل میں کسی سے وہ ڈبا پیدا کر کے پھر جب ساتھی سو گئے تو آدھی رات کو والد اٹھ کر کے یہ ڈبا لے جاتا سارا گند اس میں ڈالتا کسی لکڑی وغیرے سے اور اس کو اٹھا کر کے دور یہیں جیل کی چار دیواری تھی کوئی ڈھیر تھا اور کوئی نالا تھا اس میں لے جا کر ڈالتا تھا خود تین دن اس طرح ہو گئے چار دن ظاہر ہے کہ اس میں جیلی اس کو استعمال کرتے تھے تو فوراں وہ گند سے بھر جاتا تھا نکاسی کا اور کوئی انتظام نہیں تھا اس کو کوئی پہچان نہ سکے لوگ سمجھے شاید بھنگیوں کا انتظام ہے اس کا انتظام ہے آدھی رات کو اٹھ کر یہ صفائی کرتا اور پھر اس کے بعد تحجد پڑتا وضو بنا کرتا تو ایک دو مولوی غلطی سے رات کو ان کی آنکھ کھلی تحجد کے لیے نہیں ویسے غلطی سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش انسان پتہ نہیں فرشتہ کیا لیٹنگ کی طرف اور اس نے وہ گند وہاں سے اٹھا کر کے کر دی اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ لے گئے اور پھر آ کر وضو بنا کر کے پھر اس نے نماز شروع کر دی بات ہے اس میں تو انہوں نے دیکھا کہ پھر وہ جو چادر اس نے ہٹا دی تو پھر معلوم یہ ہو گیا کہ مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ اسلام آباد والی وہ ہی سے مولی صاحب سے بھی ہماری دوستی لگی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب کے اس رمانے کے مفتی صاحب کو پھر حضرت نے بھیجا تو حضرت رحمت اللہ علیہ جب گئے تو اس لڑکے کو ایک تھپڑ لگایا تو وہ بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا مفتی صاحب جو بھی آنت شریف لائے او زمانے میں یہ توزی تلویہ یہ کتاب مفتی صاحب پڑھاتے تھے کرمزی اول حضرت کے پاس تھا جب یہاں آئے تو پھر لوگ جمع ہو گئے وہ در اوپر خیر اطلاع ملی کہ وہ لڑکا جس کو حضرت نے تھپڑ مارا وہ بے ہوش ہو گیا سمجھے بے جا وہ بے ہوش ہو گیا خیر گئے لوگ اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں اس کو ہوش نہیں آرہا مفتی صاحب بڑا پریشان ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب کیا کیا تو حضرت بڑے پریشان تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح بھی نکل جائے دیوش پڑا ہوا تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا میں نے تو زور سے نہیں مارا تھا حضرت نے فرمایا میں نے زور سے تھے معمولی سال لگا تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا شکر ہے کہ زور سے نہیں مارا یا ایستہ ایستہ اپنے مارا پھر اس لڑکے کو اٹھا کر کے یہاں سے اسپتال لے گئے اور اسپتال جب دیڑھ گھنٹے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تو وہ منظر جب پھر سامنے آ گیا پھر بے ہوش ہو گیا سمجھے بے جا ایک نبی میں چار ہزار آدمی کی طاقت ہوتی ہے نبی کی ذات تو ایک انسان کی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ایک نبی کو چار ہزار آدمی کی طاقت ہوتی ہے اور ایک آدمی کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے تو ایک نبی کو سولہ ہزار شادی کرنے کی اجازت ہے اور پھر بھی کوئی کہتا ہے یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ نبی شہوت پرست ہوتا ہے گیارہ شادیاں کرتا یا کسی نبی نے سو شادیاں کیے کسی نے نوے کیے تو یہ ہے کہ قوت شہوانی ہے اس سے مغلوب تھے نبی میں ارز کر رہا ہوں کہ جو نبی کی طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے چار ہزار آدمی کی طاقت نبی میں اور ایک آدمی کو چار شادیاں کرنے کی جازت تو سولہ ہزار سمجھے بھے جان اس لئے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نبی میں سو جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کو سو جنتیوں کی طاقت اور ایک جنتی یہاں کے سو نہیں چالیس چالیس جنتیوں کی اور ایک جو جنتی ہوتے وہ یہاں کے سو آدمی کی طاقت اس اعتبار سے وہ ابو نائم نے جو حساب لگایا ہے برحال چار ہزار تو ہے چار ہزار کی طاقت تو حضرت کا یہ جو قتل تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا یہ قتل قتلِ عمد نہیں ہے رضا خانی بھی کہتے ہیں کہ یہ قتلِ خطا ہے ہاں قتلِ عمد نہیں ہے اور قتلِ خطا میں قاتل کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا اسی سے علم غیب کی نفی ہو گئی سمجھے بے جن اگر قتلِ عمد قرار دے دو تو پھر تو اس کا ارادہ ہے کہ مجھے کرنا یہ ہے یہ لیکن ارادہ کچھ اور ہے علم کچھ اور ہے کہ یہ ہو تعدیبی کارروائی کے لئے فَوَقَذَهُ مُوسَى وَقَذْ کہتے ہیں انگلیوں کو جمع کر کے وَقَذْ کہتے ہیں انگلیوں کو جمع کرنا جمع کر کے حضرت نے مارا اور جمع کر کے انگلیوں کو ہاتھ جب مارا فَقَذَهُ عَلَهِ دیر نہیں لگی ایک منٹ میں ایک منٹ بھی نہیں روح نکل گئی اس لئے کہ فَقَذَهُ عَلَهِ فَا تَعْقِب مَال وَسَلْ کے لئے فوراں مرا بے اوشو بے اوشو نے کی نوبت نہیں ہے کہ بے اوشو جنہ اسپیتال میں اس کو پہنچا ہے فوراں مرا سمجھے بھی قَالَ هَذَا مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ یہی ہو کہ مجھ سے جو مسئلہ تھا یہ تو نہیں تھا مجھے اب قتل کرانا یہ تو بس خطا ہوا مجھ سے جس کو عمل شیطان کہہ کر یہ تھی یا نہیں تھی تو یہ ہے جب آپ خود اس کو عمل شیطان بھی قرار دے رہے ہیں اور خود قرآن بھی بتا رہا ہے کہ وہ قتل خطا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ قتل خطا ہے تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا ہاں قتل عامد قتل عامد اگر قرار دے دوں تو پھر تو ایک بات ہے اور قتل عامد تو اللہ محمد رضا خان اور مفتین عامد دین وغیرہ یہ لوگ بھی نہیں کہتے سکو سلیمان علیہ السلام کا وَتَفَقَّدَتْ تَيْرَ فَقَالَ مَعْنِيَ لَا عَرَ الْهُدْهُدَ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا عَرَ الْهُدْهُدَ نبی حاضر و ناظر ہوتا ہے ہر جگہ حد حد کو دیکھتا بھی نہیں ہے کی کس جگہ میں لَا عَرَ الْهُدْهُدَ حاضر و ناظر سے رویت کی نفی ہو گئی حاضر و ناظر رویت کی نفی کر رہا ناظر کیسے ہوا لَا عَرَ الْهُدْهُدَ حُدْهُدْهُدْ مجھے نہیں ملا کدھا رہے وہ چھوڑوں گا بھی نہیں اور حضرت ایسے غصے میں آگئے ہیں لَا عَزْبَحَنَّهُ ضرور بھی ضرور یا کوئی معقول وجہ بیان کرے گا ایسے نہیں چھوڑوں گا اور جب آئے انہوں نے کہا کہ حضرت اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْبِهِ یہ حود حود جو تھا نا یہ دیوبندی تھا اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْبِهِ یہ بِمَا میں ماں سے مراد علم ماں سے مراد خبر اَحَدْتُ بِعِلْمٍ لَمْ تُحِدْحُ أَنْتَ میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے اور خود اس کی وضاعت آگے فرمائے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينَ اللَّهُ اَكْبَر اب یہ بھی دیوبندی کہ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْبِهِ میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے جیسے دیکھو نو وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْبِهِ خُبْرًا خُبْرًا اَئِئِ الْمَنْ آپ ان علوم پر کیسے سبر کرو گے کہ وہ آپ کو پتائی نہیں ہوں وہی اس کے قریب قریب الفاظ حدود بھی کہہ رہا ہے یہ یونیورسٹی کا فاضل شدہ حدود تھا سمجھے بجے عقیدہ اس کا درست تھا اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْبِهِ اَحَدْتُ بِخَبَرٍ اَحَدْتُ بِعِلْمٍ لَمْ تُحِدْهُ أَنتَ آپ کو معلوم نہیں ہے وَجِئْتُكَ مِّنْ سَبَائِنْ بِنَبَائِنْ يَقِينَ یقینی خبر ہے اور پھر اللہ اکبر اب بھی نبی کو باور نہیں ہے اب بھی نبی کو باور نہیں ہے سَنَنْزُرُ أَصَدَقْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ہم اس کی تحقیق کریں گے ننظروں کا معنی تو دیکھیں گے اور ایک ننظروں نظر کا معنی غور فکر کریں گے پوری تحقیق کریں گے مناظر ہے کہ مادہ اشتقاق میں ماخذ اشتقاق میں آپ کو بتا چکا ہوں نظر کے معنی تحقیق کے بھی آتے ہیں کہ خوب غور فکر کر لینا ہم پوری تحقیق کریں گے کہ اصدقتہ آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں اللہ اکبر حالانکہ وہ سچے ہیں سچائی کا علم نبی کو نہیں ہے اور پھر بھی کہہ رہے کہ ہم تحقیق کریں گے اور یہ کہ میری تحقیق غلط نکلے گی خطا نکلے گی یہ نبی کو اس کا بھی پتا نہیں ہے اور ہوا بھی ہوئی آپ کریں تحقیق سمجھے بھی جن اس کی خبر کی تصدیق نہ کرنا سننظر اصدقتہ حالانکہ وہ سچے ہیں تو پھر کیا کہ ہم تو دیکھیں گے دونوں میں سے ایک ہے لیکن تائین کرنا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے مرد یا عورت ہے دونوں میں سے سننظر اصدقتہ ام کنت من القاذبین ام آگیا تیرے سچائے اور قذب میں سے ایک کو تو دیکھیں گے سمجھے بھی جن یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ حضرت کو اس کا علم نہیں اور پھر انہوں نے بتایا یہ دیکھو یہ کتنا موحد تھا کہ مجھے بھی اس میں غیرت آگئی کہ شیطان ہر بیدت کو اور اللہ کا بھلا کرے ہر شرک کو ان کے سامنے پالش لگا کر کے پیش کرتا ہے یہ سب کچھ نبی کو بتا رہے ہیں نبی یہ نہیں بتا رہے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے مجھے معلوم تھا تو مجھ سے چھٹی تو نے کیوں نہیں لی یہ چیزیں سارے سب کچھ ہمیں معلوم ہیں کونسی نئی چیز آپ نے لائی ہمارے لئے چھٹی آپ نے کیوں نہیں لی کونسی نئی چیز میرے لئے لائے ہم ہر جگہ ہے ہم اس کی تخت کو بھی دیکھتے ہیں اس بلکیس کو بھی دیکھتے ہیں سمجھے بے جن نہ حضرت نے بلکیس کو دیکھا نہ بلکیس کی حضرت کو خبر تھی نہ اس کے تخت کو دیکھا نہ اس کی فوج کو دیکھا نہ اس کی لشکر کو دیکھا نہ اس کے چمچوں کو دیکھا سمجھے بے جن اور پھر جب وہ مشورہ کر رہے ہیں حاضر و ناظر کے سامنے حاضر و ناظر ادھر ہے حاضر و ناظر اپنا کاسد کیوں بھیجتا ہے یہ اپنے بندے بھیج رہے وہ اپنے بھیج رہے ہیں حاضر و ناظر کے میں سامنے ہوں گو کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں کاسر سے کہا جاؤ ان سے کہو تو نے ڈالر بھیجا ہے نا اس نے ڈالر بھیجی تھی کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوگا تو ڈالر ان کو قبول نہیں کرے گا سونے چندی کو سچا نبی ہوگا تو قبول نہیں کرے گا اور اگر پاکستان کا صدر ہوگا یا وزیر آزم ہوگا تو وہ ڈالروں کی چکر میں آ کر کہ ماں بھی بیچے گا بہن بھی بیچے گا بیٹیاں بھی بیچیں گے دین بھی بیچے گا اس لئے کہ پاکستان مفلوج ہے کرزدار ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَازِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونِ فَأَنَا نَازِرَةٌ مُبْتَدَ مَحْزُوفَهِ میں دیکھتے ہوں حدیت عظیمت عظیم حدیع بھیج رہی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں جب حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا اَتُمِدُونَنِ بِمَال مال دے کر کے ہمارا ملک وہ کرزدار نہیں ہے اسلامی مملکت ہے جیسے طالبان غریبی زندگی گزار رہے تھے لیکن انہوں نے کہا ہمارا ملک کسی کا کرزدار نہیں اور پرانے جو شرابی گزرے ہیں انہوں نے کرزے لیا ہم وہ دیں گے بھی نہیں وہ شراب کیلئے زنا کیلئے انہوں نے لیا ہم نے کسی سے کرزہ نہیں لیا بلکہ دیا انہوں نے کرزہ ارجے اہلہم جاؤ تمہارے مال نہیں چاہیے ایسی لشکر لے کر آنگا تیرا دماغ محترمہ بینظیر تیرا دماغ درست ہو جائے سمجھے بھے جن اس طرح نہیں یہ ساری باتیں حاضر ناظر بھی نہیں مختار کل نہیں فوراں تختیں کو بلاو نا خود ایسے کر دیا تخت حاضر ہو گیا جیسے چاہا خدا جس کو پکڑے چھوڑائے محمد محمد جس کو پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا نبی کی گرفت وہ ہوتی ہے کہ خدا بھی وہ گرفت نہیں کر سکتا خدا جس کو پکڑے تو نبی چھوڑائے لیکن نبی جس کی گرفت کرے خدا نہیں کر سکتا تو یہ نبی ہے اس کے تختوں کو لائے تخت اشارہ کرے مختار کل اس لئے فرماتے ہمت کرو میرے سپائی بڑوں کو نہیں بھیجتے چھوٹوں کو ذرا ان کو دیکھو جاؤ انہوں نے جا کر کے ایک نے کہا کہ جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے اٹھنے نہیں پائیں گے میں لے کر آوں گا دوسرے نے کہا نہیں آپ تو دیر کر رہے ہیں وہ ہزاروں گز کی لمبائی چوڑائی وہ تخت ہے جس میں عیاش بیٹھتے ہیں سورج کی پرستش کرنے والے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے کر آوں گا سمجھتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اسمِ عَاظْم جس کے پاس تھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ اسمِ عَاظْم اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اسمِ عَاظْم کہتے اِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهِ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللہ لا إلَهِ إِلَّهُ وَالْحَجُّ الْقَجُّمْ ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے علف لام ميم اللہ لا إلَهِ إِلَّهُ وَالْحَجُّ الْقَجُّمْ ہے وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَخِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ ہے وَخَشَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوِ اللَّهِ اَمْسَا یہ ہے سمجھے بے جن لیکن یہ ایسے کام نہیں کرے گا اس کے وظیفے پکانے ہوتے تو پھر سمجھتا ہے وظیفہ پکانے کے بعد پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں بات ہی سمجھیں ویسے ایسے کام نہیں کریں گے اللہ اللہ ہی اسم آزم ہے سب سے زیادہ اللہ اللہ اسم آزم مولا عبدالکریم بیر شریف رحمت اللہ علیہ دل کا آپریشن ہوا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لو تھڑا جب ہم نے نکالا تو اس طرح حرکت کر رہا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں اس موقع پر انسان کا یہ دل بلکل کام نہیں کرتا پتہ نہیں اسم اللہ کا کیوں دل کام کر رہا ہے پھر ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ اللہ کی آواز اس سے آ رہی تھی سمجھتے ہیں تو ندیدی گہے سلیمان رہا چشو ناسی زبان مرغان رہا آپ نے سلیمان کی زمان کو نہیں دیکھا آپ کو کیا پتہ ہے سمجھیں شاہ عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ پتھر کو سونا بنا دو فرمائے بنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمنی لے چیک اپ کرا دے کسی سراف سے کہنا کہ حضرت میں خود بھی جانتا ہوں واقعا تنسونا بن گیا لیکن خدا رہا یہ دم بتا دو فرمائے دم بسم اللہ ہے لیکن تو کروڑ مرتبہ پڑے گا تب بھی نہیں ہوگا اس کے لئے عبدالعزیز بننا پڑے گا سمجھے بھی جن اس کے لئے پہلے عبدالعزیز بننا پڑے گا حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ نے انگریز نے کہا مسجد گرا دیتے ہیں اب تک بھی وہ مسجد ہے اس کو انگریز نے چھیڑا نہیں جس پر انگریز کا زور تھا کہ اس مسجد کو بھی گرائیں گے ملہ کو زلیل کریں گے سمجھے بجے حضرت نے فرمایا ایک داچش دے ایک پتلونی انگریز سے کہا کہ یہ کیا رکھے ہوئے کہا پیاز ہے کہا ایک پیاز مجھے پکڑا دو صحیح سالم والا دوسروں کو دیکھو دیکھ رہے تھے پیاز بلکل ٹھیک ٹھیک فرمایا ایک پیاز مجھے پکڑا دو جو ٹھیک ہو پکڑایا فرمایا دوسروں کو دیکھو دوسروں کو بھی دیکھا وہ بھی ٹھیک تھے ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے فرمایا اب دیکھ لینا اب فقیروں کا نسخہ دیکھ لینا اس پر چھوری پھیر دی اس کو تو ٹکڑے کر دی فرمایا اب دوسروں کو دیکھا تو دوسروں کو دیکھا سارے ٹکڑے ٹکڑے تھے حضرت نے فرمایا وہ بے غرط انگریز بات سمجھ میں آگئی کہہ لگے سمجھ میں تو آب ہی گئی دیکھا میں نے اور سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کی ٹکڑے سے دوسرے کیسے ٹکڑے آگئے ہو گئے سمجھیں فرمائے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اسی طرح ایک پتلونی کو پکڑ کر کے ہم مسلمان زبا کریں گے خدا انگریز کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا اب ہونٹ توری مرضی ہے ملنگوں سے تو ٹھینگا لینے کی کوشش کرو یہاں تو انگریز کا پتلون ڈھیلا پڑ گئے سمجھیں بھی جو یہاں قال اللہ ذی عندہ علم من القتاب اس نے جی فوراں لائیا سمجھیں ملنگو یہ کتنے اس واقعے میں کتنے مقامات پر تردید ہو گئیں کہ حضرت علم ڈبلیو 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 اے ایچ این اے ایف ایناف ڈاٹ کوم علم اکرام کی تکاریر مناظرے حمد و ناک اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کلیکشن ایناف ڈاٹ کوم نوالغیب نہیں تھی حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اما مریم کو دیکھا قال یا مریم انہ لکہ مریم یہ پھل موسم بھی نہیں یہ پھل کا یہ پھل کی ذر سے آ گیا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَائِنُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بغیر موسم کے فرمائے اللہ اکبر نبی ہوں ہمیں بھی یقین ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہے اس کا مشاہدہ اس کا نہیں ہوا ہے جب بغیر موسم کے وہ پھل دیتا ہے تو میرا موسم بھی ختم ہو گیا ہے میری بیوی کا موسم بھی ختم ہو گیا ہے بیوی بانج ہو چکی ہے میں سو سال کا ہو چکا ہوں ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے اولاد کا جو موسم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے میرے پروردگار یہ نبیہ نہیں ہے نبیانی نہیں ہے بغیر موسم کی جنت کے فلنگ کو دیتا ہو کچھ نبی پر بھی ترس کھاؤ اس کو بھی بغیر موسم کے اولاد دے دو قَالَتْ کیا فرمایا چلو ٹھیک ہے فرمایا موسم پہ تُو روتا رہا ہم نے آپ کو نہیں دیا اب بغیر موسم کے دے رہے جب تیرا موسم تھا سو سال تک تُو روتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب شان ہے اس کے دینے پر آئے تو غیر نبی کو یہ نبیانی نہیں ہے مریم آبیدہ کے معنی میں آبیدہ زاہدہ یہ مریم کا معنی ہے آبیدہ قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّا لَكِ حَازَا دَا کَمْزَا ہے نَرَا وَلَئِ دِ ہمارے ملک میں تو اس پھل کہا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے موسم بھی نہیں ہے قَالَتْ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ فرمایا اللہ غیرِ نبیانی کو آپ نے یہ دیا نبی سو سال تک روتا رہا اور میں آپ کو کتنے مرتبہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہہ چکا ہوں کہ میری کوئی پراپٹی نہیں ہے کوئی میری دولت نہیں ہے صرف ایسا بیٹا دے دے حَوْلِ مِلْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِسُنِي وَيَرِسُ مِّنْ عَلِيْ يَعْقُوب وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيًّا اَيْ مَرْزِيًّا لَكَ اپنا پسندیدہ بنا دے اس کو نبی بنا دے ہمارا علم نبوت کا ہوتا وہ زائنہ ہو جائے باقی ہماری کوئی پراپٹی نہیں ہے کوئی جاہیر نہیں ہے یَرِسُنِي وَيَرِسُ مِّنْ عَلِيْ يَعْقُوب عَلِيْ يَعْقُوب کے یہی علم ہے نبوت ہے جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ چیز رکھی ہے عَلِيْ يَعْقُوب میں رکھی یہ دن تو موسم پہ نیدیا سو سال روتا رہا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَةً بِكِيَا کئی دفعہ لیکن نتیجہ مرتب نہیں ہوا کبھی رونے پر بھی نہیں دیتا اور کبھی قادمی مزاک مزاک میں کچھ کہتا وہ بھی دیتا ہے کبھی نبیوں کو بھی نہیں دیتا سمجھے بجن اور کبھی ہندووں کو دیتا ہے ہندووں کی درجنوں اولاد لگا لیتا ہے اور نبی ایک کے لیے روتا ہے سو سال کے بعد رو رو کر کے ایسا بیٹا ملا یحیاء بولو یحیاء اِنَّا يَحْيَا مَاتَ وَلَمْ يَمُتْ يَحْيَا يَحْيَا ہوا يَحْيَا اے ملنگو وہ نکتہ تھا جو سمجھ میں نہیں آیا اللہ قربان جاؤں تجھ پہ اس کا اقیقہ زکریہ علیہ السلام نے نہیں کیا اس کا اقیقہ خود خدا نے نام رکھا یحیاء تو میں ارز کروں کہ وَيَحْيَا وَبْاِمَّاتَ وَلَقِنْ لَمْ يَمُتْ یحیاء هو يَحْيَا مات عبد الحی لیکن لم يَمُتْ فَيْزَانُهُ انما مات المسمع وَاسْمَهُ مَالَا يَمُتْ مات عبد الحی عبد الحی مر گیا لم يمط فیزانو لیکن مولانا عبد الحای لکنوی کا فیض وہ نہیں مرا ہے وہ ہدایہ پر بھی موجود ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریں موتہ امام مالک پر بھی موجود ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے مات عبدالحی لیکن لم یمت فیضان ہو انما مات المسمع یہ دھڑا مسمع تو چلا گیا انما مات المسمع وسمہ مالا یمت لیکن نام نہیں مرا ہے یحیاء دنیا سے چلا گیا لیکن یحیاء زندہ ہے یحیاء کے علوم باقی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں یہ وہ یحیاء ہے یحیاء یحیاء سمجھے بے جا لم نجعل لہو من قبل سبیہ میں نے خدا نے میری خدائی میں کبھی یہ نام کسی کو دیا نہیں اس سے پہلے اس کا نام یہ یحیاء رکھتے وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِّنَ الصَّالِحِينَ متبطلاً عن الدنیا قاطعاً الدنیا بعیدًا عن النساء اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہر نبی کے اپنے شان ہوتی ہے بادشاہ سے کہو بے غیرت پہلے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے کوئی بیوہ تھی اس کی بیٹی تھی پہلے کسی شوہر سے کہو بے غیرت پہلے اس بیوہ کو استعمال کیا کیا اس سے شادی کیا چلو اب وہ بیوہ بوڑی ہو گئے اب اس کی بیٹی کو پکڑ کر کے بادشاہ اس کو گنگو کر رہا ہے سمجھے بادشاہ نے بیوہ سے شادی کی بیوہ کی بچی تھی پہلے کسی شوہر سے تو پہلے اس کے مور کو استعمال کیا مور کو استعمال کر 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 کے جب مور بوڑی ہو گئی تو پھر اس کے خور کو شروع ہو گیا اچھا لور کو لور کو غلطی ہو گیا خور نہیں پھر اس کے لور کو شروع ہو گیا کہا کہ وہ بدبخت جب اس کے مور کو آپ نے استعمال کیا سمجھے بھئی جن تو آپ بیٹی پہ زور نہ لگا لیں یہ آپ کے لئے کسی طرح جائز نہیں ہے وہ بغیرت اس کا جو عدم جواز ہے وہ اقلی ہے کافر بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں سوائے ناروے والوں کی اس وقت پوری دنیا میں بیٹی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے ناروے والے عیسائی ان کے ہاں جائز ہے سمجھے بھئی جبکہ یہ ناجائز عدم جواز امور اقلیہ امور حصیوں میں سے اور آپ نے پڑھائے امور حصیوں وہ ہوتے ہیں کہ شریعت پر ان کی حرمت کا مدار نہیں ہوتا وہ اقلن بھی ناجائز ہوتی ہے اسے اس لئے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے جو سود کو دار الحرب میں جب جائز قرار دیا تو مولان حبیب عمد کیرانوی نے رد کیا کہ سود کے عدم جواز شریع نہیں ہے شریعت تو اس پر آئی ہے لیکن یہ اقلی چیز ہے اور حصیات میں سے ہے حضرت سود دار الحرب میں بھی جائز نہیں ہے برطانیہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے ربا کی امریکہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے اگرچہ امام ابو حنیف نے جائز قرار دیا امام محمد نے لیکن فترہ امام ابو یوسف کے قول پر ہے اور وہی ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بندہ بڑا مضبوط ہے بندے نے بڑا اچھا نشانہ مارا ہے اس لئے حضرت نے اپنے پورے اس فتوہ کو ایک رسالہ لکھاتا اس سے رجوع کیا اس کے باوجود بھی دار علوم والے اس پر فتوہ دیتے ہیں رفو زنک آن البنک سمجھ شریعہ میں آئے کی نہیں یہ ہے یہ فرمایا کہ یہ امور حصیوں میں سے بدبخت مور کو استعمال کر کے اب اس کے لور کو شروع ہو گیا اس بنیاد پر مولانا حضرت حضرت کو شہید کیا گیا حضرتِ جہای علیہ السلام سو سال کے بعد وہ بھی پتھان بچہ بھی نہیں بروہی بھی نہیں نبی سمجھے ایسا کیا خوبصورت ہوگا ذکریہ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں سمجھے ذکریہ علیہ السلام بھاگے جنگل میں گئے درخت کے پیچھے چھپے پکڑ کر کے درخت کے تنے سے اس کو باندھا اوپر سے آرہ رکھ کر کے درخت کے بھی دو ٹکڑے کیے حضرت کے جسم میں مبارک کے بھی دو ٹکڑے اور جب یہ خون حضرت یحیاء علیہ السلام کا زمین پر گرا تو زمین نے فریاد شروع کیا اور وہ خون کئی دن تک جذب نہیں ہو رہا تھا زمین اس کو نگل نہیں رہی تھی غصے میں اور وہ خون قبل رہا تھا اس سے آواز آ رہی تھی ایسی آواز کہ آدمی کا وضو خطہ ہو جائے قریب سے جائے سمجھے یا اللہ کیا ہوگا سمجھدار ان نے سمجھ لیا کہ جب تک ہم اس کی کوئی صورت نہیں بنائیں گے تو یہ بے غیرت جس نے یہ حرکت کی نبی کو شہید کیا ہماری خیر نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی کوئی صورت بناو چھوڑو ملکوں ان کو بادشاہ کو اپنے آپ کو بچاؤ تو دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے اس خون کے قریب جانا بہت مشکل ہے اور جو آواز اس سے آ رہی ہے اس کو دل کوئی برداشت نہیں کرتا خبردار خبردار خدا کا غضب آ رہا ہے سب تباہ ہو جائیں گے کوئی صورت کرو کہا کہ صورت کیا ہے کہا صورت یہی ہے یہ لونڈے باز کا جو بچہ ہے جس خبیص نے حرکت کرائی ہے اس کو انجام تک پہنچا دو تو پھر خدا کے بندے ایسے بھی الحمدللہ تیار ہو گئے ڈانڈا لے کر اس کے کنہ میں کر دیا سمجھے بھی جان اور ٹھوکا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے چھوڑ دیے تو تب بھی غصہ خدا کا تھنڈا نہیں ہوا لیکن کچھ تھنڈا ہو گیا زمین کا پھر غصہ پورا تھنڈا نہیں ہوا لیکن کچھ تھنڈا ہو گیا اس زمین نے بھی اس بندے کو دعائیں دینے شروع کی کہ تُو نے ہمارے دل کو کچھ تو تھنڈا کر دیا اب نبی کے اس خون کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں گی قیامت کے دن میں بھی یہ حصہ دکھا یہ حصہ میرا بھی خدا کے سامنے آئے گا پھر آہستہ استہ پھر وہ خون وہ زمین میں جذب ہو گیا اڑے فوزلہ جامع فاروقی ہے فوزلہ وفاق المدارس العربی باکستان سمجھتے ہیں فوزلہ اکرام یہ ہوگا حضرت درخواسلی کے ناک کاٹا گیا سمجھے بھائی جان ان کا ناک کاٹا گیا مولانا محمد طائر پنجبیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو کالا کیا گیا مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ کے کئی دفعے پٹھائیاں لگی مولانا آمد علیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا اسمبلی سے پکڑ کر کے یہاں سے مفتی محمود جیسا مفتی آزم اور محدث آزم سمجھے بھائی جان مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے وسال پر عصد صلیم اللہ نے تقریر کی بڑی اچھی تقریر کی 82 83 کی بات مجھے یاد پڑ رہی ہے بڑے اچھے جملے تھے حضرت کے فرمایا حسین عمد مدنی نے بھی تحریک چلائی لیکن حسین عمد مدنی کو کامیابی نہیں ہوئی شیخ الہند نے بھی تحریک چلائی لیکن ان کو وہ کامیابی نہیں ہوئی اس تحریک میں ایسی کامیابی کہ مسلمان ان نے ان کے ساتھ دیا ہو اور اسلامی حکومت وہ قائم کر سکے ہوں ملک کے اندر اور دنیا کو بتا سکے ہوں کہ ملہ بھی اس حکومت چلا سکتا ہے فرمایا ہمارے اکابیرین نے سب نے تحریک چلائی لیکن ان کو یہ کامیابی نہیں ہوئی جو مفتی محمود کو ہوئی مفتی محمود نے تحریک چلائی بھی اور اس نے بھٹو کو زہر بھی کر دیا سرحد کے وزیر بھی بنے اور پھر سرحد کے ابھی درانی کی حکومت کی طرح بھی نہیں کہ جس پر وانہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے بمباری ہو تو آپ اور نہیں کر سکتے چھوڑ تو سکتے چھوڑو احتجاج کرو یہ بھی نہیں سمجھے مفتی صاحب کی کامیاب حکومت رہی شراب پر پابندی لگائے سب کچھ تو اس لئے استاذ صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک واحد ملہ ہے سب سے پہلے جس کو حکومت مل گئی قریبی زمانوں میں اس نے دکھایا کہ ملہ بھی حکومت علی وجہ الاتم چلا سکتا ہے سمجھتا ہے حضرت کو بھی یہاں سے پکڑ کر کے اسمبلی سے باہر پھینکا گیا اور بوٹوں سے حضرت کی مرمت ہو گئی یہ جو چرسی جو بھنگی ہوتے ہیں اور بے دین انہوں نے اپنے بوٹوں سے مفتی صاحب کو مارا مفتی صاحب کی داڑی بھی پکڑ لی سمجھے شلوار نکال کر کے اس بدبخت مسلم لیگی نے اب ہمارے مولوی مسلم لیگ میں گزے ہوئی اس بدبخت مسلم لیگی نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنا آلہ تناسل نکالا اور شیخ الاسلام عارف باللہ حسین عمد مدنی کو دلی کے اسٹیشن پہ کہا یہ لے لو شراب بھی حضرت پر چھڑکا گیا ساتھی روتے رہے گیارہ بارہ ساتھی کیا کریں گے مسلم لیگ جب سنکڑوں کی تعداد میں ساتھی روتے رہے کہ حضرت جان تو دے دیں فرمایا چھوڑو ان کو جانے دو فرمایا جاؤ ایک حسین عمد مدنی کی بددعا ہے پاکستان الگ نہ بناو لیکن بناتے ہو مسلم لیگی ہو بنانے کے بعد تو اس فقیر کی بددعا کو سنو جہاں بھی جاؤ پاکستان میں جاؤ گے گاجر مولی کی طرح کٹھ مرو گے اوہ حسین عمد کی اس بددعا کی وجہ سے ہزاروں گاجر مولی کی طرح کٹھ بھی مرے اور بھی ہمیں ایک دوسرے کو کٹھ بھی رہے ہیں زبا کر رہے ہیں لیکن خدا کا غصہ جو حسین عمد مدنی کے سلسلے میں اللہ کو ناراض کیا تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ جس نے اپنا عالی تناسل دکھایا تھا حضرت کو لوگوں کے سامنے دو تین دن کے بعد دن کے دس بجے اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑا اور اس کی ماں اور اس کی بھینوں کی شلواریں ڈاکون نے نکال دی اور عورتوں کو باہر نکالا روڈ پہ پھر اس کے بعد چیخیں مار مار کر کے وہ بھی روتا تھا کہ اس ملہ کی بددعا لگی میں نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنی شرم کا ملہ کو دکھائی لیکن خدا نے ایسا بدلہ دنیا میں لیا کہ میری ماں اور میری بھینوں کی شلواریں بیٹیوں کی شلوار نکال کر کے ڈاکون نے یہ کر دیا مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ولی سے جو جنگ لڑے گا میں خدا خود اس سے لڑوں گا مولانا تو یہ پھر یہاں مسئلہ کیا ہے یہاں بھی یہی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پھل کان سے ہے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ اور پھر اس موقع پر فرماتے اللہ اکبر اللہ اب پھل کا موسم نہیں ہے یہ پھل آپ دے رہے ہیں تو مجھے بیٹا بھی بغیر موسم کے دے دو اولاد کا موسم بھی ختم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیں گے آپ کو اب دیکھو عالم الغیب کہتے نشانیاں مقرر کرو ہاں بیٹا آپ کو دے دیں گے کہا کہ کیا نشانی ہوگی بڑا میں بیوی بانج بڑی کیا صورت ہوگی اس کی ہم جیسے عام نشانیاں ہوتی ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں حمل ٹھیرتا ہے کم از کم جیسے کہ بنگالی برمیوں کا چھ مہینہ کا حمل ہوتا ہے بلوچوں کے پتھانوں کی نو مہینے کا ہوتا ہے اور انگریز کے دو سال کا حمل ہوتا ہے تو کونسا کیا نشانی ہوگی سمجھے خالا رب جالی آیا اور آپ نے پڑا ہے کہ امارات سے جو چیز دلائل سے نشانیوں سے معلوم ہوئی علم غیب ہو نہیں ہے نشانی مقرر کر کیا آپ کو خالا آیتک اللہ تکلی من ناسا سلاسة ایام بس بات نہ کرو روزہ رکھو تین دن کا سکوت کا روزہ رکھو بس دیکھ لینا آئے گا یہیہ مجھے خدا کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے گا آپ کو بھی مزہ آئے گا دیکھنے میں سمجھے قربان جاؤں تیرے شان بنیازی پر اتنا پیارا نبی تو نے دیا اور کس طرح آپ نے اس کو برداشت بھی کیا کہ تیرے سامنے چرسی اس کے خون بہا رہے ہیں یہ مولانا علم الغب مسلم میں دوسری جلد ہے دو سو پچاس صفحہ ہے نسائی میں دوسری جلد ہے دو سو چورتر صفحہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا موجود ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفو اے اللہ ایسا علم جو نافع نہ ہو علوم غیر نافع سے میں پناہ مانگتا ہوں نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی دو باتیں اگر نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی اور نبی اپنی دعا قبول نہ کروا سکے اپنی دعا خدا سے منوان نہ سکے تو پھر آپ مختارِ کل مخیرِ کل نہیں رہا کہ اپنی دعا بھی نہیں قبول نہیں کرا سکتے کہ اللہ میرے یہ دعا قبول کر دے ایسے علم مجھے نہ سکھا دیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہے ایسے فضول علم اللہ نے سکھایا آپ کو اگر یہ بات آپ کہتے تو آپ دے ایمان ہیں ہم تو کہتے یہ دعا قبول ہو گئی جب یہ دعا قبول ہو گئی اے اللہ مجھے ایسے علم نہ سکھا اور میں یہ نہ سیکھوں تو نہیں سکھا تو معلوم ہی ہو گیا اور وہ علم کونسا ہے جادو کا علم ہے سحر کا علم ہے شعر کا علم ہے یہ چیزیں اللہ نے نبی کو دی نہیں تھی نہ مختار قل رہا نہ عالم ما کان و ما یکون رہا اس لئے کہ یہ بھی ممکنات میں ہے جادو کا علم بھی ممکنات کے اندر ما کان و ما یکون الہیوم القیام میں نے ارز گیا ممکنات ہی ہے تو یہ بھی ممکنات میں سے اور دیکھو یہ حدیث میں ہے انتم آلموا بی امور دنیاکم منی فرمایا کھجوروں کو یہ نر کھجور کے خوشہ نکال کر کے مادہ کھجور میں جوڑ دیتے ہو لگا دیتے ہو کہ کھجور اس سے امدہ بنے گی ضرورت اس کی کیا ہے بابا ویسے ٹھیک ہو جائے گی کھجور انہوں نے غریب انہوں نے پورے باغات اس سال ان کی اس طرح تباہ ہو گئے نہ کیے پھر آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں تھا بھئی آسمانی خبریں دینی خبریں وہ باقی دنیا کا جو مسئلہ ہے انتم آلموا بی امور دنیاکم منی تم دنیا کی معاملات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس لئے علماء کرام کمپیوٹر انٹرنیٹ کمپیوٹر انٹرنیٹ اور انگلش سمجھتے ہیں مادرن علماء اور حضرت فرماتے ہیں مولانا قاضی عبدالخالق صاحب پروفیسر کہ آدمی آلہ قسم کے علوم حاصل کرے تو خدا ایسا اس کو علم دیتا ہے جیسے ڈاکٹر محمود غازی کو اللہ نے دیا نہ داڑی نہ اگدہ نہ پچھ سمجھے بھئے مادرن علماء جب مولوی اس قسم کے افراد کی عظمت کا قائل ہو اور علم کا فرق بھی نہ کرے کہ علم کس کے پاس ہے انگلش کے الفاظ سے اس لئے پڑھو مولانا میرا پرانا خوشک دماغ ہے خوشک دماغ ہے یہ وہ پرانے لوگوں کی پیشنگ ہوئی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مدارس میں انگلش کا ایک قطرہ آ گیا تو خدا اس مدرسوں کا جنازہ نکالے گا اس کو دیکھ لینا سمجھے بے جن یہ ہمارا کام نہیں ہے انکل کیا پرابلم ہے انکل کیا پرابلم ہے اور کیا مہتن صاحب مولی صاحب کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انگلش کے الفاظ بول رہے ہیں سمجھری میں آگئی یعنی اس بندے نے عربی میں اتنا کمال حاصل کیا قرآن و سنت میں ماشاءالین کو اتنے کمال ہے کہ وہ تو سارا انتہا تک پہنچ گیا اب انکل اور پرابلم شروع ہو گئے ہاں اگر آپ کو خدا نے ایسا ذہن دیا تھا کہ آپ نے ان میں کمال حاصل کیا ہے اور آپ اپنی ذکاوت خداداد صلاحیت کی وجہ سے وہ چیز اگر آپ کو آگئی تو زبان سیکھنے کے درجے میں ٹھیک یہ ایسا منحوس چیز ہے کہ اس کا ایک کترہ بھی پورے شربت کو پیشاپ کا ایک کترہ ہی خراب کرے گا ہے پورے بالٹی کو ایسا منحوس ہے انگریزی کتابیں بھی بھی انکل پرابلم کو بھی لے کر مسجد میں جانا ہوتا ہے پہلے کتبی لے جاتے تھے اور سلم وہ ہمارے لئے ایک عذاب تھے سمجھے بھے جانا من تکو مسجد میں نہ لے جائے آدمی اچھا لیکن اب یہ ہے کہ انکل اور پرابلم بھی لے جانا پڑا سمجھے بھے جانا بڑی ترقی کیجئے تو میرے پیارے کمپیوٹر بھی سیکھو اس لئے لیکو شرف اکبر کی عبارت ایک سو چوالی صفحہ السحی اللذی قطع بھی الجمہورو انہما حرام آنے اللہ اکبر السحی اللذی قطع بھی الجمہورو انہما حرام آنے سحی کول جس پر جمہور ہے اور پکی ٹھکی بات یہ ہے کہ سحر اور جادو کی تعلیم اور تعلم انہما تعلیم اور تعلم دونوں حرام ہے اب بتاؤ محمد الرسول اللہ کو آپ جادو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے سمجھے آپ اس کو آپ نے سیکھا کس سے سیکھا اللہ نے آپ کو جادو سکھایا تب بھی تعلم کیا سکھایا تو تعلیم ہو گئی خود سیکھا تعلم دوسروں کو سکھا رہے تعلیم یہ دونوں حرام ہیں جمہور کا مسئلہ یہی ہے شر و شفا یہ نصیم الریاض قاضی صاحب کے شفا قاضی آیاز کے نصیم الریاض جو اس کی شرع ہے اس میں چوتی جلد ہے دوسروں چھپن صفحہ ہے ازا امرتکم بشئی من رائی ان یکون رائیم فی امور الدنیا السریفہ فانما انا بشر مثلکم قد رآ رائیم والعمر بخلافہی فی امور الدنیا فلا یجب اتباؤہو مولانا ازا امرتکم بشئی من رائیم اپنی رائے سے کوئی بات آپ کو بتا دوں اور وہ خالص میری رائے ہو امور الدنیا کے سلسلے میں امور الدنیا السریفہ المحضہ الخالصہ دنوی بات ہو دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو سمجھ لو میں انسان ہوں وہ کوئی کتی بات نہیں ہو سکتی انسان جیسے ایک عام آدمی کوئی رائی سوچتا اس میں غلطی ہو سکتی ہے میری رائے بھی اس طرح اور والعمر بخلافہ فی امور الدنیا حقیقت جب دنیا میں اس کے خلافے میری رائے کے فلا یہ جب اتباع ہو میری بات کو نہ مانو اس کے اتباع کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ کل آپ نے بڑا ہے کہ غیر منصوصات میں نبی بھی کبھی اگر فیصلہ کرے تو اس میں بھی خطا کا وہ احتمال جبکہ وہ مسائل شریعہ غیر منصوصات میں جس میں وحیمی آئیے یہاں تو مسئلہ خالص امور دنیا میں نہیں جانتا کچھ بھلا پڑ گیا یہ ہے یہ اسی صورت میں ہوگا یہ اسی صورت میں کہ یہ جادو کی تعلیم اور تعلیم دونوں حرام یہ چیز اللہ نے آپ کو دی نہیں تھی اسی طرح دنیوی معاملات کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس میں غلطی ہے اور اس میں خطا ہو سکتا ہے وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ لکھلو اس کو اللہ اکبر توبہ 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 وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ میں نے اپنے نبی کو شیر کی تعلیم نہیں دی اور شیر ہے بھی بیکار چیز وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ یہ نبوت کے مناسب بھی نہیں ہے لَا يَلِقُ بِجَنَابِ النبوتِ نبوت کے مناسب بھی نہیں ہے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے عطائی طور پر جانتے تھے ہاں ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے عطائی طور پر جانتے تھے میں نے قدرت اللہ کو چوری نہیں سکھائی اور قدرت اللہ کے مناسب نہیں ہے آپ یہ کہہ دے کہ قدرت اللہ ذاتی طور پر چوری نہیں جانتے آپ نے عطائی طور پر دے دیا میں نے کسی مخلوق کو خالق نہیں بنایا سمجھے بجن لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کسی کو میں نے خالق نہیں بنائے وہ خود مخلوق ہے یہ کہہ دو ذاتی طور پر کوئی خالق نہیں ہے عطائی طور پر خالق ذاتی طور پر معبود نہیں ہے عطائی طور پر معبود ہے ہاں اور ذاتی طور پر جو معبود نہیں ہے عطائی طور پر ہے ذاتی علوہیت نہیں ہے عطائی علوہیت آپ کو دیں ذاتی علوہیت آپ کے مناسب نہیں عطائی ہے ذاتی چوری آپ کے مناسب نہیں ہے عطائی کوئی پروان نہیں ہے ذاتی ڈاکہ آپ کے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے عطائی طور پر آپ ڈاکو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کتنے بغیرتی کی بات ہیں یہ عوامی زبان تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا علمی استعداد اس سے آپ سمجھیں علمی استدلال اس سے وہ یہ ہے علم نہ ہو تعلیم متعوہ انہو ہے اور تعلم اور علم یہ اس کے متعوہ انہو ہے متعوہ انہو کی نفی متعوہ انہو کے نفی کو مستلزم ہے استدلال آپ کا یہ ہے علم نہ ہو ما علم نہ ہو ما علم نہ ہو شعر تعلیم یہ متعوہ انہو ہے متعوہ اور تعلم اور علم یہ اس کے توابعات اور متعوہ ہے اور آپ کا قائد صرف کا یہ ہے وجود المتعوہ انہو یستلزم وجود المتعوہ اور انتفاع المتعوہ انہو یستلزم انتفاع المتعوہ خیال کر لینا علم تفتہ زانی نے اس پر اعتراض کیا ہے اس میں یک روزی کے اندر جبکہ یک روزی تفتہ زانی کی تصنیف ہے یا نہیں ہے کس کی ہے یک روزی میں اس پر اعتراض مل جاتے ہیں اسی طرح آپ کے یہ بیضاوی کی شروعات میں بھی لیکن وہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے الحمدللہ زبردست قسم کے جوابات موجود ہیں سمجھتا ہے متعوہ انہو کی نفی ہے تو متعوہ کے خود بخود نفی اور جب اب صرف اس میں بھی اگر ایک جزی میں آپ کامیاب ہوں گے کہ شیر آپ کو نہیں آتا تھا وَشْوَرَاوْ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَانَّهُمْ فِي كُلِّ بَادٍ يَحِيمُونَ ایسے جھوٹ بولنا اصل بہترین شیر وہ ہے جس کے اندر مفروضات خیالات احساسات غیر واقعی وہ چیزیں مشرق و مغرب کی کلابازیاں ہو تو پھر وہ شیر کامیاب ہیں ولهمت فَحِيَتْ سُبْ مَقَامَتْ فَوَدَّعَتْ فَلَمَّا تَوَلَّةٍ قَادَتِ النَّفْسُ تَزَاقُو آجا آجا دل لگ جا سمجھے میں جائے parlar للمت فَحِيَتْ ول please معامتnte فَوَدَّعُتْ فَلَمَّا تَوَلَّةٍ قَادَتِ النَّفْسُ تَزَاقُو اور تیرے جیسے بھیغرت کا نفس بھی آئیسے ہی ہوگا وہ تو تَزَاقُو ہو جائے گا سمجھے بھئی جائے سمجھے بھئی جائے اے ہیں نبی کے لئے مناسب نہیں اب ایک جزی کی اگر آپ نفی کریں گے ایک جزی کی کہ شہر کا بعض الامور لا یعلمہ النبی نبی بعض چیزوں کو نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے یہ ہوگا سلوے جزی اس سلوے جزی سے ماکان و مایکون کا اجابہ کلی ٹوٹ جائے گا بات ختم اللہ و کر مستدر ہے کہ حاکم کی ایک روایت ہے یہ جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھتیس ہے خیال کر لینا حاکم شیعہ ہے رافظی خبیس سمجھے بھئی جائیں رافظی خبیس اگرچہ مولان تقی صاحب لکھتا ہے کہ اچھا ہے دار علوم والوں کے ہاں اچھا ہے اگر اچھا ہے ان چیزوں میں اچھا ہے جو روایت اس کی مذہب کی تائید میں نہ ہو اور جب شیعوں کی تائید میں کوئی روایت نکل کرے گا اس کے سر پہ ماریں گا اس کو یہی اصول حدیث کا قائد ہے چلو بڑے بڑے اہمات کہتے کہ رافظی خبیس شیعہ تو ہے ہی ہے اس سے تو کسی کو انکاری نہیں ہے شیعہ ہے لیکن رافظی بھی ہے سمجھتے ہیں شیعہ کا اطلاق کبھی اس پر بھی کرتے ہیں کہ جو صرف تفضیلِ علی کے شیخین پر قائل ہو کہتے ہیں شیخین کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن علی کی فضیلت ان سے زائد ہے سمجھے بھی جا ایسا آدمی بھی بیمان ہے جبکہ ہمارے علماء کیوں اس کو نہیں کرتے ہیں مولانا صحابہ کی اس ترتیب پر اجماع ہو چکا ہے ابن حجر حیسمی کی اس سوائق المہرقہ ہے اس کو دیکھ لو اس ترتیب پر اجماع ہے کہتے ہیں وہ تو شیخین کو گالیاں دونی تھے شیخین کو مانتا ہے شرف تفضیلِ علی کے کیوں تفضیل کسی کے باپ کو گنجائش ہے کہ اجماع امت کے خلاف اجماع امت سریعی ہے سکوتی بھی نہیں ہے ہمارے ایک استاد کو یہ اتراز ہے کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت سے حضرت زبیر نے بھی اتفاق نہیں کیا تھا فلانے صحابی نے اتفاق کہتے ہیں کہ اجماع ہے تو اس بارے میں ان کے بارے میں کیا کہیں گے سمجھے بے جن اس کا جواب اللہ نے ذہن میں ڈال دیا نوٹ کر لو وہ یہ ہے کہ وہ مجتہیدین تھے سمجھے صحابی رسول اور مجتہید اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے باقی میرے لئے اور آپ کے لئے اس کی کوئی گنزائس نہیں ہے حضرت یہاں حاکم میں روایت ہے مَا عَدْرِي تُبَّا کَانَ نَبِيًّن نَبِيًّن کَانَ عَمْلَا تُبَّا کا ذکر جو قرآن میں ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ نبی تھے یا نہیں وَمَا عَدْرِي ذُبْقَرْنَيْن عَنَبِيًّن کَانَ عَمْلَا میں آپ کو قائد بتا چکا حصول حدیث کے کہ شیعہ کی روایت جب اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اس کو لیا جائے گا یہ اس کے مذہب کے خلاف ہے اس کی مذہب کی تائید میں اگر ہو تب بھی کوئی بات آپ کہہ دیتے ہیں شیعہ تو اپنے ائمہ کو بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں ائمہ ماسومین بارہ نبی کو بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں جس طرح برے لئے سمجھتے ہیں اللہ اکبر مولانا تقدیر کی بحث میں یہ آپ کی عقیدہ کی کتاب عقیدت التحاوی ہے یہ مطن الگ بھی چھپا ہے تو اس میں ہے وَأَصْلُ الْقَدْرِ اس پر حاشہ یہ جو ان کا آپ کو بتایا تھا میں نے حضرت یہ البانی کا وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُ اللَّهِ الَّذِي فِي خَلْقِهِ لَمْ يَتْتَلِيْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ تقدیر کا علم کسی کو بھی نئے مخلوق میں نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو امام نوی کی شرح مسلم دوسری جلدہ تین سو چونتی صفحہ ہے فرماتے وَقَتَّوَ اللَّهُ عِلْمَ الْقَدْرِ عَنِ الْعَالَمِ فَلَمْ يَعْلَمْ نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اللہ نے تقدیر کے علم کو کائنات سے چھپا کے رکھا ہے لپیٹ کر کے کسی نبی کو اس کا علم نہیں ہے اور کسی ملک کی مقرب کو بھی نہیں ہے آیات مولانا اس پر اتنے زیادہ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں یہ ایک آیت وہ تو آپ کئی آیتیں پڑھ چکے ہیں ایک آیت اور بھی ہے کہ استدلال کے لئے مناسب ہے عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبْعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ یہ لا يَعْلَمُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ شخصیہ ہے حسر حقیقی ہے مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ مجھے کیا بتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا بوت آیتهم اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلُمْ مَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّ اللَّهَ عَالِبُ غَيْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ يَعْلُمْ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فِيهَا وَاللَّهُ يَعْلُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چلو چھٹی کرو بھئی بریلیوں کے خلاف جامعے سے فتوہ کیوں جاری نہیں فرمایا جاتا بریلیوں کے خلاف فتوہ جاری ہو چکا ہے جامع فاروقیہ سے بھی اور دارلم سے اور بنوری ٹاؤن سے کہ وہ کافر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ فتوہ ذرا نرم ہے جو اقائد شرکیہ کے حامل ہوں وہ کافر ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو علم غیب کے قائل ہوں جو حاضر و ناظر کے قائل ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوں اور وہ کون ہے میرا باپ ہے فتوہ ہے لیکن دو نمبر کے فتوہ تو سب نے دیا ہے فرماتے ہیں مولانا تقیصہ مفتی نظام دین کی سربراہی فوج کے خلاف فتوہ جاری کیا تھا کہ اگر ہمارا فوج امریوں کیوں کے ساتھ تعاون میں مر جائے گا تو اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھایا جائے گا جو ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے معاف کیجئے یہ فتوہ صرف مفتی نظام الدین کا ہے اور اس نے اس کی سزا بھی بھوگت لی بڑا بغیرت آدمی ہے اللہ نے اس کو کیسے گمراہ کر دیا کہتے ہیں آج شاہ وعی اللہ پر رد مند کول ہو رہا اور آپ کو کافر کہا گیا تو سند حدیث اب تک پہنچتی تو اس کا کیا جو ہے تو بڑا بغیرت انسان ہے سمجھے بھئی جائیں خدا کے بندے آج میں نے کافر کہا ہیں میں نے کہا انہوں نے جمہور سے کوئی رائے الگ قائم کی تو علماء نے ان کو معاف نہیں کیا میں نے خود کہا تو کتنا بغیرت آدمی ہے اور باقی میں پہلے دن آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی تکفیر کی یا تزلیل کی ہے ان کے جوابات میں خود لے چکا ہوں تناکز کہاں ہو گیا دونوں باتوں میں پپو یہ مصیبت ہے میرے لئے عذاب نہ بنے یہ مسئلہ سمجھے بھئی جائیں یہ مسئلہ میرے لئے عذاب نہ بنے علامن ورشاہ کشمیری نے چوتھی جلد میں رد کیا ہے فیض الباری نے مولانا بن نوری رحمت اللہ نے رد کیا ہے یہ جو مرخاہ تھے اس کے مقدمے میں پچاس صفحہ شاہ علیہ اللہ پر رد ہے سمجھے بھئی جائیں زائد القوسری کے مقالات قوسری کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ سند حدیث کا تو اس کو علم بھی نہیں تھا اور صوفی تھا صوفیہ سے متاثر تھا بہت سی اس کی اچھی باتیں ہیں لیکن ان کو لیا نہیں جائے گا جیسے موجزات کے منکر تھے فلان کے تھے فلان کے فلان میں آج صرف یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جمہور کے خلاف بدہیات کے خلاف کوئی آدمی بات کرے گا وہ جتنا بھی بڑا ہو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا ہمارے علماء نے ان کو معاف نہیں کیا ہے اور بوسو نے تکفیر بھی کی ہے میں نے آپ سے کہا کہ میری تحقیق میں بھی کفر کا قائل ہوں یہ کب کہا جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں نے تفصیل سے لکھا ہے اس پر کہ نہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا مقصد کچھ اور ہے شپو وہ دارالفتہ سے پتا کرو تفصیلی تحریر ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ عالم کو قدیم کہتا ہے تو کس طرح پھر بھی وہ مسلمان بنیں دوسرا کوئی قدیم اگر آپ کہیں گے آپ کافر ہیں شاہ ولی اللہ کہے تو کس طرح اس کے ہم نے توجہ کی ہیں آپ موجزہ کا انکار کریں آپ کافر ہیں شاہ ولی اللہ نے موجزات کا انکار کیا وہ کافر نہیں ہے اس کی توجہ کی ہم نے شکر خان یہ تو بتایا تھا آپ کو وہ انکار نہیں کر رہا یہ آپ کو بتا چکا تھا کہ بساوقات موجزہ کو وہ کہتے ہیں چلو مان لو یہ موجزہ کی تعریف نہیں ہے وہ کہتے ہیں چلو ہم کہتے ہیں کہ امر خارق نہیں آتا ہے امر موافق للعادت تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو موافق للعادت بھی میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ وہ کیا ہے موافق للعادت بھی ہے موجزہ اس سے اس کو انکار بنایا گیا شکر خان فرماتے ہیں کہ استاد جی جمعہ رات کو چھٹی ہو ہوگی جمعہ رات جمعہ کو تو سوالی ہے کہ غایہ مغایہ میں داخل ہے نہیں اگر نہیں ہے تو پھر جمعہ کی دن کا ٹکٹ ٹکٹ لیں گے اچھا جمعہ رات جمعہ رات کو چھٹی ہوگی تو یعنی جمعہ سے تو چھٹی تو ہے لیکن اس سے پہلے جمعہ رات خود عدمِ چھٹی والی جو زمانہ گزر رہی ہے اس زمانے کے ساتھ جمعہ رات عدمِ چھٹی میں ہیں یا چھٹی میں ہیں سمجھری میں یہ عدمِ چھٹی میں ہیں جمعہ رات سمجھری میں ہے کی نہیں یعنی غایہ مغایہ میں داخل ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے چھٹی جمعہ سے ہیں باقاعدہ جمعیرات تک یعنی پڑھائی ہوگی تو جمعیرات بشمول ہے جمعیرات اور اگر آئیہ مغایہ میں داخل نہیں تو پھر جمعیرات کی دن کے ٹکٹ اس نے تو اور خود گر بڑھ کے بدماش آدمی آئیہ مغایہ کا بچہ کیا جانتا ہے امتحانی شاہ لبود کو ہوگا امتحان پھر ہم جمعیرات کو کریں گے یہ جو بدماشی آپ کرتے ہیں نا امتحان ہم جمعیرات کو کریں گے یہ داستانے میں سارے جانتا ہوں اور میں بھی طالب علم رہ چکا ہوں اب بھی طالب علم آپ کا خادم ہوں اللہ آپ کے ساتھ مجھے اٹھائے سمجھے بھی جائیں تو اب بھی آپ کی جوتیاں سیدھے کر رہے ہیں کسی پر خدا موت دے دیں بقی ہے کہ یہ آپ کسی مولوی کو دھوکہ دے دیں میں طالب ہوں میں خدا کے پاس رہتا ہوں www.ahnaf.com علم اکرام کی تکاریر مناظرے حمد و نات اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کرنے میں ہی رہے ہوں بہترین کریں کچھے